پرس ایک بل آئیکن پر یوٹیوب آب اور نیور مس ایک اپ ڈیوٹیوب آب اور نیور مس ایک اپ ڈیوٹیوب آب لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کا صحیح تخبینا بتایا کہ جی وہ چالیس لاکھ روپے یا جتنے کی بھی ہے وہ ان کی وہ جو میرے پاس فگر نہیں ہے یا تو انہوں نے کہا پچھتر کروڑ کی ہے پچھتر کروڑ کی ہے لیکن چالیس لاکھ تو میرے صاحب نے بتایا ہے مدیر اعظم صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چالیس لاکھ ہے یہ میں ان کو سیڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں مجھے بھیج دیں مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ابھی we are not playing with a straight bat لیکن میں ایک اور چیز کی طرف جاتا ہوں کہ جو سینیٹرز ہمارے ہیں وہ بھی بڑے بڑے عمیر ہیں اور جو مثلا ہے کہ بابا روان صاحب یہ بابا روان صاحب جو ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ سیلف میرے ڈادبی ہیں یہ روز دوان اوائے وقت میں پہلے نامانگار ہوتے تھے اور پھر وہاں صاحب ایڈیٹر تھے تو یہ سیلف میرے ڈادبی ہیں خود وکیل بنے اب یہ ان کے پاس صرف گاڑییں کو سات آٹھ کروڑ کی ہیں دس ان کے پاس فیملی انڈولڈ پراپرٹیز ہیں سپین میں بھی ان کے پاس گھار ہے تو مقصد ہے کہ یہ جو میڈل کلاس ٹیپ کے لوگ ہیں یہ بھی عمیر بننے کی طرف جاتے ہیں اور میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے اللہ ان کو مبارک کرے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اتنے عمیر لوگ جو ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اور ان کی جو ڈیرے تو اس کا مطلب کہنا ہے کہ یہ یہ غریب آدمی کا کھیل نہیں رہا پارلیٹکس اب میں آپ کو ایک اور گلچس بات بتاؤں میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی کہ نرندر مودی یہ کراسٹ بورڈر یہ کتنے ہاؤما چیزی ورث آپ یقین کریں کہ نرندر مودی صاحب کی ورث ہے ایک کروڑ چاریس لاکھ وہ بھی اس طرح کہ پندرہ سال پہلے انہوں نے جو گھر خریدا تھا اس کی ورث ہو گئی ہے ایک کروڑ اور چاریس لاکھ جو ہے ان کے کوئی بانڈز ہیں اور اس قسم کی چیزیں لیکن انہوں نے انڈیا انڈیا نے یہ کیا کہ ان کو پندرہ لاکھ بھینے کی تنخواہ دی تاکہ وہ عام سے گزارا کریں ان کی جو مسلمان دشمنی کشویر کے ساتھ جو کچھ اپنی جگہ پہلے لیکن اس بات کی انڈین لیڈرشیپ کی سادگیو کی تعریف کرنی چاہیے میں ایزار صاحب اور گھومت صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیجئے پھر مجھے بریک کی طرف جانے میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب سے احتجاج کروں گا کہ چالیس لاکھ جو انہوں نے بتائی ہے وزیراعظم صاحب نے رائیوینڈ کی تو میں ان کو بیس اضافہ کر کے ساٹھ آفر کر رہا تھا اب نظامی صاحب نے ڈبل آفر کر کے میری مارکٹ خراب کر دی ہے میرا فیوچر انہوں نے ڈارک کر دیا ہے میں دو خاندان کے حوالے سے دو باتیں کروں گا آج شعباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ سات بھائیوں کی میند سے یہ سارا ہوا ہے تو غالباً ان کا اشارہ اپنے والد اور ان کے بھائیوں کی طرف تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کی اولاد تو یہ ہے جنہوں نے رائز کیا ہے تو باقی پانچ بھائی جو ہیں ان کی اولاد کہاں ہے دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ کل جب وزیراعظم صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے تھے اور ان کا بھتیجہ بھی تھا لیکن آپ جب شعباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کے صاحبزادے تو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے لیکن ان کا بھتیجہ جو تھا وہ چچا جان کی اخلاقی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں تھا یہ انڈیا کا جو ذکر کیا ہے نرامی صاحب نے تو یہ دکھتی رنگ چھیڑی ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سنسیر نہیں ہے انڈین لیڈرشپ کی مقابلے میں ان کے ایک 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 امران کا باہر کوئی اکاؤنٹ اور اس طرح دبائی میں اور جدہ میں یہ سارے سلسلے نہیں ہیں آپ چاہتی ہیں کہ میں ختم کروں آپ مسلسل مجھے کہہ رہی ہیں تو چلیں ختم کر دیتا ہوں دیکھیں وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کے ایسرز کے جو بڑھنے کی تو خبر عظہار صاحب نے نظامی صاحب نے سنا دی میں آج کی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ جو پاکستان کے حساسے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کس حفنات حد تک ہم پس چکے ہیں کہ ہمارا وہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے لیٹس آج کل رات انہوں نے شکی ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی کا ساڑھے چھاسٹ فیصد ہے وہ کرزوں پہ مجتمل ہے اس کے ساتھ وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دار صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس ملک کے کرزیں اٹھارہ شارعہ نو خرب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیس اشارعہ نو خرب ہیں اس کے ساتھ انہیں کرنڈ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہا ہے کہ یہ نو ارب ڈالر تک جا چکا ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران ہمارے جو فورن ایکسینج ریزرف جو ہیں 1.5 ارب ڈالر کے ہماری اس میں ڈیکریز ہوئی ہے وہ جو سرکل اور ڈیٹ آتے ہی حکومت نے وہ کلیر کیا تھا چار سو اسی ارب اسی ارب کا روپے کا وہ اب چار سو سے زیادہ ہو گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا پڑے گا ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کے حالات بڑے غراب ہیں آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں گومن صاحب اس کے صرف ایک شارٹ کومنٹ اس حاجات کے حوالے سے جی جی رضاوی صاحب آپ شارٹ کومنٹ کر دیجئے میں میں صرف ایک شارٹ کومنٹ کر رہا تھا کہ گومن صاحب اسی رپورٹ میں دکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی میکرو ایکنومک سٹیبلٹی جو ہے وہ روبز وال ہے یعنی کہ ہمارے جو ڈیفیسٹ بجٹ دیفیسٹ اور جو ڈیفیسٹ میں صرف آپ کی تائیس کر رہا ہوں جی 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 اس پر مجھے صرف ایک فکرہ کا کومنٹ کرنا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو بطور ملک غریب ہے لیکن اس کے لوگ امیر ہیں سعیے لیکن ایسٹس کے حوالے صرف ایک لینج کومنٹ یہ ہے جی پلیز جی وہ مجھے جو نواز شریف صاحب کے ایسٹس ہیں نا اس میں جو ایک انہوں نے مینشن کیا ہے نا ان کے پاس پچاس لاکھ کے جانور بھی ہیں وہ نظامی صاحب سے پتہ تک روائیے گا وہاں پہ جانور کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں رائیمنٹ میں کیونکہ وہ مجھے کافی تھوڑی سی ان کوئنٹ ایکشیس کے وہ کون سے جانور انہوں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کوئی